موسیقی 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 نفران ہے ایک پارٹ کا نام ہے رینل کارپسل اور دوسرے پارٹ کا نام ہے رینل ٹیو بیول پرس پارٹ کا نام رینل کارپسل سیکنڈ پارٹ کا نام رینل ٹیو بیول رینل کارپسل میں دو حصے آتے ہیں ایک جو ہے گلومیرولیس گلومیرولیس اور دوسرے کا نام ہے بومین کیپسل بومین کیپسل یہ جو میں نے آپ کو یہ نام ہے آپ کو منشن کیا یہ انشاءاللہ یہاں پر میں ڈسکس کروں گا رینل ٹیو بیول جو ہے اس کی تری پارٹ ہے پی سی ٹی پرکزیمال کانوالوٹی ٹیو بیول لوپ آپ ہین لے اور اسی طرح نیکس جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈی سی ٹی ڈیسٹل کانوالوٹی ٹیو بیول یہ میں نے پریویس سا لیکچر میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اگر آپ نے اس لیکچر کو نہیں دیکھا ہے تو پلیس جا کے ان کو دیکھ لیں تو سٹارٹ کر رہے ہیں نیپران کی سٹرکچر کو دیکھیں کلنی کے طرف جو بلیڈ ویسل آتا ہے ان کو کہتے ہیں رینل آرٹری رینل آرٹری اور کڈنی سے باہر جو بلیڈ ویسل جاتا ہے باہر تو اس کو کہتے ہیں رینل وین تو آپ لازمی یہ دو جو بلیڈ ویسل ہیں رینل آرٹری اور رینل وی یہ لازمی یاد رکھیں تو یہ جو ہے پسٹ یہ سیکنڈ دو چیزیں ہو گیا ابو پر ایکزمپل یہ کڈنی ہے تو کڈنی کے اندر جب بلیڈ ویسل داخل ہو جاتا ہے تو باہر سے یہ رینل آرٹری ہے لیکن اندر جب یہ جاتا ہے تو یہ چھوٹا ہو جاتا ہے نیرو ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں پر دیکھیں this is called apparent arteriole اس کو کہتے ہیں apparent arteriole تو یہ ہمارے ساتھ تیسرے نمبر پر آ جائے گا apparent arteriole سب سے پہلے رینل آرٹری the blood vessel which bring blood to world of kidney renal وین the blood vessel which carry blood backward to heart اس کے بعد apparent arteriole اب اس کے بعد یہ جو ہے یہ ایک پیلٹر ہے پیلٹر پیپر ہے اور یہ جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں glomerulus glomerulus تو یہ ہمارے ساتھ بن جائے گا point number four renal artery renal vein apparent arteriole اور glomerulus اب یہاں پر دیکھیں یہ جو glomerulus ہے یہاں پر group of cell ہے this group of cell is called endothelial cell اس کو کہتے ہیں endothelial cell تو یہ ہمارے ساتھ بن جائے گا point number five یہ glomerulus چھوٹے سل سے بن جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں endothelial cell اس کے نیچے ایک میمبرین ہے جس کو basement میمبرین کہتے ہیں basement میمبرین تو یہ point number six اب اس کے بعد next جو ہے یہ جو آپ یہ structure دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بومین کیپسول اس کو کہتے ہیں بومین کیپسول تو یہ بن جائے گا point number seven ایک بار پھر دیکھیں رینال آرٹری رینال وین اور اسی طرح اپرین آرٹریول گلومیرولیس گلومیرولیس کی جو سل ہے endothelial اسی طرح basement میمبرین اور اسی طرح بومین کیپسول اب اس بومین کیپسول کی یہ جو سلز ہے ان کو کہتے ہیں epithelial سل ان کو کہتے ہیں epithelial سل تو یہ بن جائے گا point number ایک اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اس جگہ میں میں آپ کو یہاں پر رہا کرتا ہوں یہاں چھوٹے چھوٹے چینل ہوتے ہیں جو کہ اعلاؤ کرتا ہے ڈپرن مٹیریل کو یہاں پر اور جو مٹیریل یہاں پر آ جاتا ہے بومین کیپسول میں اس کو گلومیرولر پیلٹریٹ کہتے ہیں بارحال اس کو میں انشاءاللہ بھی ڈسکس کروں گا تو رینل آرٹری رینلوین ایپرن آرٹریول گلومیرولس اسی طرح انڈوٹیلیل سیل بیسمن میمبرین اور اسی طرح نیکسر بومین کیپسول اور اپیٹیلیل سیل اگر یہاں سے جو مٹیریل یہاں پر آتا ہے تو یہ یہاں سے جاتا ہے اسی طرح دس ایریہ یہ جو ایریہ ہے اس کو کہتے ہیں ایپرن آرٹریول اس کو کہتے ہیں ایپرن آرٹریول یہاں پر ایپرنٹ اور یہاں پر ایپرنٹ تو یہ بن جائے گا ہمارے ساتھ پوائنٹ نمبر نائی تو یہ جو ہے دس پلیس اس کارڈ ایپرن آرٹریول اب اس کے بعد یہ جو بلڈ ویسل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اور یہ جو ہے تقسیم ہو چکے ہیں یہ یہ والا اور اسی طرح یہ جو اوپر پاتھ ہے یہ بھی شامل ہے اس میں اس کو کہتے ہیں پیری ٹیو بیلر کے پلیری پیری ٹیو بیولر کے پلیری تو یہ بن جائے گا فوائنٹ نمبر ٹین اور یہ جو پیری ٹیو بیولر کے پلیری ہے یہ بناتا ہے دوبارہ رین الوین تو رین الوین جو ہے وہ کنڈے سے نکل جائے گا تو یہ تھی بلڈ ویسل کی یہاں پر ڈیٹیل اب اس کے بعد بومین کیپسول کے بعد یہ جو چیز ہے یہ کائل جو سٹرکچر ہے اس کو کہتے ہیں پی سی ٹی پراگزیمل پی آر او ایکس آئی ایم ایل پراگزیمل کانوالوٹیڈ ٹیو بیول پراگزیمل کانوالوٹیڈ ٹیو بیول پھر اس کے بعد یہ جو پارٹ ہے یہ جو یو شیپ سٹرکچر ہے اس کو کہتے ہیں لوپ آپ ہین لیں لوپ آپ ہین لیں اس کی پردر کچھ پارس ہیں جیسے کہ یہ پارٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیسینڈنگ لیم اس کو کہتے ہیں ڈیسینڈنگ لیم میں یہاں پر لکھتا ہوں ڈیسینڈنگ لیم پھر یہ جو ہے اسی طرف جاتا ہے تو اس کو ٹرانس وارس لیم کہتے ہیں ٹرانس وارس لیم اور اسی طرح یہ جو ہے یہ اسینڈنگ لیم ہے اسینڈنگ لیم تو یہ تین پارٹ ہے لوپ آپ ہین لے کا یہ یو شیپ سٹرکچر کو لوپ آپ ہین لے کہتے ہیں لوپ آپ ہین لے اور اس کی پردر 3 پارٹ ہے لاس ایک ڈیسینڈنگ لیم یہ ٹرانس وارس لیم اور پھر اسینڈنگ یہ جو پارٹ ہے اس کو ڈیسیٹی کہتے ہیں ڈیسٹل کنوالوٹی ٹیبیول ڈیسٹل کنوالوٹی ٹیبیول اور لاس میں یہ جو پارٹ ہے اس کو کلیکٹنگ ڈک کہتے ہیں کلیکٹنگ ڈک یہ جو کلیکٹنگ ڈک ہے یہ کھول دیا جاتا ہے یوریٹر میں یوریٹر اور یوریٹر پھر یورینالی بلیڈر اور پھر یوریٹر اور پھر ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں تو یہ اوورال سٹرکشر ہے کس چیز کا نپران کا اب یہاں پر دیکھیں نپران ہے ٹو پارٹس رینال کارپسل این رینال ٹیبیول رینال کارپسل میں دو چیز ہے بومین کیپسول این گلومیرولس تو یہ جو چیز ہے یہ بومین کیپسول ہے اور یہ جو پارٹ ہے اس کو گلومیرولس کہتے ہیں رینال ٹیبیول میں پی سی ٹی لوپا پھین لے این ڈی سی ٹی یہ ٹین پارٹ آتے ہیں اب وہ یورین پارمیشن کس طرح ہوتا ہے تو ان کے لیے تین سٹیپ ہے پریشر پیلٹیشن سیلیکٹیو ری ایبزارشن انٹیوبولر سیکریشن یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو بلڈ ویسل ہے یہ براد ہے اور یہ جو ہے نیرو ہے اب یہاں سے کچھ مٹیریل یہاں پر آ جائیں گے پر ایکزمبل یہاں پر آ جائیں گے سوڈیم آئین اسی طرح پوٹاشمائن اسی طرح کیلشمائن یہ ایک نہیں ہوگی زیادہ ہوں گے اسی طرح یہاں پر آ جائیں گے وارٹر اسی طرح پر آہ اس کے بعد آر بی سی آ جائیں گے ڈبلی بی سی آ جائیں گے پلیٹ لیٹس آ آ جائیں گے اسی طرح نیٹروجین اس ویس کو نیٹروجین اس ویس کا مطلب کیا ہے وہ ویس جس میں نیٹروجین شامل ہو جیسے کہ یوریا ہے یہاں پر میں اس کو لکھتا ہوں یوریا تو یہ چیزیں یہاں پر آ جائیں گے اسی طرح کریٹنین ایک سبسٹانس ہے وہ بھی آ جاتا ہے بلڈ میں اسی طرح آگزیلیٹ آئین یہ بھی آ جاتا ہے اسی طرح آہ مگنیشم آ جاتا ہے اسی طرح آہ ہائپورک ایسیڈ ایک چیز کا نام ہے وہ بھی یہاں پر آ جاتا ہے ہائپورک ایسیڈ یہ بھی آ جاتا ہے اس کے بعد سوڈیم آئین کلورائیڈ آئین بھی یہاں پر آ جاتا ہے بہت سے چیزیں یہاں پر آ جاتا ہیں اب یہاں پر کیا ہوگا جو چھوٹے سائز والے سبسٹان ہے وہ یہاں سے پاس ہو جائے گا اس جگہ پر آ جائیں گے پر اگزمپل یہاں سے کون کون سے چیزیں جو ہوئے وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے یہاں سے سوڈیم پوٹاشیم اسی طرح کیلشم آہ سم ایماؤنٹ آپ وارٹر اسی طرح نیکس نائٹروجینس ویسٹو کریٹانین اگزیلیٹ مگنیشم ہائپورک ایسیڈ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو سیلز ہیں یہ یہاں سے وہاں ٹرانسفر نہیں ہوتا کیونکہ ان کے سائز بڑھا ہے تو یہ نہیں ٹرانسفر ہو سکتا ڈبلی بی سی بھی نہیں ٹرانسفر ہو سکتا اور پلیٹ لیٹ بھی ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اب یہ جو چھوٹے چیزیں ہیں یہ یہاں پر آ جائیں گے اس چینل کے ذریعے پر اگزمپل یہاں پر آ جائے گا سوڈیم اسی طرح آ جائیں گا پوٹاشیم اسی طرح آ جائیں گا کیلشیم اسی طرح نیکسٹو ہے ایچ ٹو آ جائیں گے اسی طرح نیکسٹو نیٹروجینس ویس میں این ڈبلیو لکھتا ہوں اسی طرح کریٹانین آ جائے گا اسی طرح اگزلیٹ آ جائے گا اسی طرح مگنیشن آ جائے گا اسی طرح ہائی پورک ایسڈ آ جائے گا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ٹرانسفر مٹیریل ہے یہ گلومیرولر سے پیٹریٹ ہو گیا تو اس کو گلومیرولر گلومیرولر پیٹریٹ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں گلومیرولر پیٹریٹ ایک بار اور بھی یاد رکھیں یہاں پر امائنو ایسڈ بھی ہوں گے امائنو ایسڈ جو کہ پروٹین کی سوال یونٹ ہے اسی طرح ایک نہیں ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے اسی طرح گلوکوز بھی اس میں شامل ہوں گے جو کہ کاربوہیڈریٹ کی یونٹ ہے یہ چیزیں بھی یہاں پر ٹرانسفر ہوں گے کہ ان کی سائز جو ہے وہ چھوٹا ہے امائنو ایسڈ این اسی طرح گلوکوز امائنو ایسڈ این گلوکوز یہ چیزیں بھی یہاں پر آ جائیں گے تو یہ جو مٹیریل ہے یہ گلومیرول سے یہاں پر آ جائیں گے ان مٹیریل کو گلومیرولر پیلٹریٹ کہتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو پسٹیب ہے پریشر پیلٹریشن یہاں پر جو بلڈ ویسل کا وہ براتا یہاں پر یہ جو ہے نیر ہو چکا ہے تو اسی وجہ سے ایک پریشر یہاں پر پیدا ہوتا ہے اور اسی پریشر کی وجہ سے جو سمال سائز مٹیریل ہے وہ بومن کیفصل میں آ جاتے ہیں تو دس پروسیز کاڑوٹ پریشر پیلٹریشن تو پیلٹریشن انڈر پریشر ان رینل کارپسل ایریا اسکارڈ پریشر پیلٹریشن یہاں پر جو پریشر ہے اس کے وجہ سے یہ مٹیریل یہاں پر آ جاتا ہے تو اس کو پریشر پیلٹریشن کہتے ہیں اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے جانے جو کہ سیلیکٹیو ری ایبزارشن ہے اب بیٹا اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے وہ ہے سیلیکٹیو ری ایبزارشن اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر تو کچھ ویسٹ آ چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ بینیفیشل مٹیریل بھی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گلوکوز آ چکے ہیں مائن لیسٹ بھی آ چکے ہیں اور اسی طرح اگر واتر کی ضرور ہے تو یہ بھی یہاں پر آ چکے ہیں اسی طرح یہ جو آئین ہے سوڈیم آئینز جس کو بھی کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں سوڈیم آئینز یہاں پر آ چکے ہیں جس کو ہم سارڈ بھی کہہ سکتے ہیں تو اب یہ یہاں پر کیا ہوگا یہ جو بینیفیشل مٹیریل یہ ری ایبزار ہوگا بارڈی کے جانب تو یہ جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں پی سی ٹی تو یہاں سے جو بینیفیشل مٹیریل ہے پر ایکزمپل سارڈس سوری سارڈس نہیں بلکہ یہ جو چھوٹے یونٹس ہیں اور اسی طرح جو ہے گلوکوز یہ دو جو چیزیں ہیں یہ بارڈی کی جو بلڈ ویسل ہے جس کو پیریٹی بیلر کے پیل کی کہتے ہیں یہ بارڈی کی بلڈ ویسل کیوں ہے کیونکہ یہ دوبارہ بارڈی کی طرف جاتے ہیں تو اس لیے اس کو بارڈی بلڈ ویسل بھی کہتے ہیں تو یہ جو آمائن ویسل ہے یہ ایکٹیولی یہاں پر ٹرانسپورٹ ہوگا یہاں سے یہ جو ہے یہ گلوکوز آمائن ویسل آپ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا تو یہ پرمییبل ہے یعنی یہ ان چیزوں کو اجازت دیتا ہے اور یہ ٹرانسپورٹ ہو سکتا ہے یہاں پر تو آمائن ویسل اور گلوکوز یہ یہاں پر ٹرانسپورٹ ہوگا ری ایبزار ہوگا پیریٹیو بلڈ کے پیلڈ میں اسی طرح یہاں پر جو سالس ہوتا ہے سوڈ یا مائن اگر ان کی ضرور ہے تو یہ لوپ آب ہنلے میں ٹرانسپورٹ ہوتا ہے کس چیز کے جانب کر لیں تو وارٹر جو ہے ایبزار ہوتا ہے یہاں پر کس چیگہ میں یہ جو ڈی سیٹی ہے یہاں سے وارٹر ری ایبزار ہوتا ہے تو تین چیزیں جو ہے وہ ری ایبزار ہو گیا آمائن ویسل گلوکوز اسی طرح سالس اور اسی طرح نیکس اور ڈی سیٹی میں وارٹر جو ہیں وہ ری ایبزار ہو گیا اب یہاں پر اس ٹرپ کو دیکھیں سیلیکٹو کا مطلب کیا ہے منتخب کرنا چائز کے بیس پر کسی چیز کو منتخب کرنا تو یہ جو ویسل ہے نائٹوجینس ویسل اکزالیٹ ہائپوریکیسیڈ جو یوریا ہے ان کو ہم نے چھوڑا اور جو بینیپیشل مٹی رہ لے جیسے کہ ایجٹوو ہیں ساڈس ہیں امائن ویسل گلوکوز تو ان کو ہم نے ری ایبزار کر لیا سو دیس ٹپ اس کارڈ سیلیکٹو ری ایبزارشن تو یہ سیکنڈ سٹپ تھا سیلیکٹو ری ایبزارشن کا مطلب کیا ہے کہ جو ویسٹ ہے ان کے ساتھ تو کچھ بینیپیشل مٹیریل بھی ہے تو ان مٹیریل کو جذب کرنا ہوگا جیسے کہ گلوکوزا مائن ویسل یہ پروکسیمل کنولیوٹی ٹپیل میں ری ایبزار ہوتا ہے اسی طرح جو سال ہوتے ہیں یہ ری ایبزار ہوتا ہے لوپ آپ ہینلے میں ایجٹوو جو ہے آپ کے بک کے مطابق یہ ڈی سیٹی میں جو ہے ری ایبزار ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ری ایبزار ہو گیا لیکن یہاں پر سیلیکشن ہوا تو اس لیے اس کو سیلیکٹو ری ایبزارشن کرتے ہیں اب اس کے بعد جو نیکس ٹپ ہے وہے ٹی بولر سیکریشن ٹی بولر سیکریشن کا مطلب کیا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں یہ جتنی بھی چیز ہے یہ ایک بار میں یعنی اٹر ٹائم یہ تمام کے تمام چیزیں یہاں پر پیلٹریٹ نہیں ہوتا لیکن لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے یہاں پر جتنی بھی چیزیں یہ ایک بار یعنی اٹر ٹائم یہ جو ہے یہاں پر پیلٹریٹ نہیں ہوتا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ بار بار جو ہے بلڈ یہاں پر آتا ہے جو ویسٹ ہے اس میں کچھ مقدار جو ہے وہ پیلٹریٹ ہو جاتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے یہ جو ویسٹ مٹیریل ہے پر ایکزمپل یوریا ہے نائٹروجنس ایکسٹرا سوڈیم ہے تو یہ جاتا ہے دوبارہ بارڈی کے جانب اسے طرح جاتا ہے بارڈی کے جانب تو اب ہم کو کیا کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ اس کی جو برڈن ہے بارڈی کی طرف یہ بہت زیادہ جاتا ہے تو یہاں پر کیا کرنا ہوگا ان کی جو مقدار ہے کچھ نہ کچھ کم کرنا ہوگا تو اب یہ جاتا ہے بارڈی کے جانب اس تھرڈ سٹپ کو ایک دپا پھر دیکھیں یہاں پر جتنی بھی مٹیریل آتے ہیں یہ اٹھا ٹائم یہاں پر پیلٹر نہیں ہوتا اس کے لئے ضروری ہوگا کہ یہاں پر جو مٹیریل ہیں وہ بار بار یہاں پر آ جائیں گے اور کچھ مٹیریل یہاں سے پیلٹر ہو جائیں گے تو یہ جو مٹیریل ہے یہ دوبارہ جاتا ہے باڈی کے جانب رینل بین کے طور تو اب ہم کو کیا کرنا ہوگا کچھ نہ کچھ اس کی جو مقدار ہے وہ کم کرنا ہوگا تو پر ایکزامل یہاں سے جاتا ہے سوڈیم اسی طرح یوریا اسی طرح نیکسٹر ایکسٹر پوٹاشیم کلورین یہ جو چیزیں باڈی کے جانب جاتا ہیں تو ان کو کم کرنا ہوگا تو اس لئے یہ جو چیزیں ہیں سوڈیم یہ نیفران کے طرف آ جائیں گے یوریا بھی نیفران کے طرف یا لپا پھیننے کے طرف آ جائیں گے پر ایکزامل اور اسی طرح پوٹاشیم بھی یہاں پر آ جائیں گے اسی طرح کلورین بھی یہاں پر آ جائیں گے تاکہ جو برڈن ہے ایکسٹر یہ جو چیزیں ہیں یہ کم ہو سکے تو یہاں پر سیکریشن ہو گیا پیری ٹیوپیلر کے پیلری سے سو دیس ایس کال ٹیوپیلر سیکریشن اب یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر یہ جاتا ہے باڈی سے باہر تو یہ آ جائیں گے کلیکٹنگ ڈک میں کلیکٹنگ ڈاک میں یہ آ جائیں گے تو اس میں ہوگا یوریا اسی طرح یوروکروم جو پیشاک کی جو کلر ہوتے ہی یہ یوروکروم کی وجہ سے ہوتا ہے کریٹانین بھی ہوگا کریٹانین اسی طرح ہائپوریک ایسیڈ اسی طرح وارٹر یہ جو چیزیں ہیں اگر آپ ان تمام کو کمبائن کر لیں تو ایٹ میک اٹینگ وشار کارڈ یورین تو اسی طرح یورین پارمیشن ہوتا ہے تین سٹیپس میں سب سے پہلے پریشر فیلٹریشن سیکنڈ سٹیپ سیلیکٹیو ری ایرزارشن اور ترڑ ورن ایز کالڈ وارٹر ٹیبولر سیکریشن لاس میں کلیکٹنگ دنگ میں جو ویسٹ ہے وہ کلیک ہوتا ہے اس لئے کلیکٹنگ دک اس کو کیتے ہیں کلیکٹنگ دک یوریٹر کو اور یوریٹر یورینری بلیڈر کو اور یورینری بلیڈر یوریٹرہ کو یوریٹرہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو یو جو ویسٹ ہے یہ ریمو کرتا ہے تو ایٹ واز آل ایباوٹ پروسیس آب یورین پارمیشن ان دن نیکس لیکچر انشاءاللہ ہم جو ان دن نیکس لیکچر انشاءاللہ بھی ویلڈیسکیٹ ان دن نیکس لیکچر بھی ویلڈیسکس ایباوٹ کڈنی ڈیس آڈر اور اسی طرح رینل تیری ہے ان کی جو سپائی کا پروسیس ہے ان کو بھی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈیسکس کریں گے اگر آپ چینل پہ نہیں ہے تو چینل پہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوست کو بھی ساتھ شیئر کیجئے تینکس پار واشنگ بس سلام